ہلو فرنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنگل فائل اسمبلی اینڈ ملٹی فائل اسمبلی انڈ ڈوٹ نیٹ تو فرنس ہم اسمبلی جانتے ہیں اسمبلی کیا ہوتی ہے اسمبلی کیسے بناتے ہیں کتنے طرح کی ہوتی ہے یہ سب ہم پہلے سٹڈی کر چکے ہیں اگر اس میں سے آپ کو کسی کو کسی میں پروللم ہے اسمبلی کیسے بناتے ہیں اسمبلی کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے جو میڈیوز ہیں ان کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں تو فرنس سب سے پہلے ہم سٹڈی کریں گے what is single file اسمبلی سنگل فائل اسمبلی کیا ہوتی ہے تو فرنس اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے لوجک ہوتا ہے اس کے اندر کلاس ہوتی ہے اوبجیکس ہوتا ہے جو بھی آپ میں لوجک بنایا ہے وہ سب ہوتا ہے تو فرنس جیسے میں نے کہا what is single file اسمبلی تو جیسے نام سے پر چلتا ہے single file ایک ایسے اسمبلی جس کے اندر سے فرنس ایک ایک ہی فائل ہے ایک فیزیکل فائل تو اسے ہم single file اسمبلی کہتے ہیں تو اس کی دیفنیشن ہے ایک پروجیکٹ that has only one file is called single file اسمبلی جیسے اس کے نیچے اگزامپل ہیں چوزنگ سسٹم نیم اس پر single file اسمبلی پروجر کا نیم ہو سکتا ہے پبلک کلاس ایمپلائی اس کے اندر ایک کلاس ہے کلاس کے اندر مین میتھڈ ہے اور اس مین میتھڈ کے اندر لکھا ہے کنسولٹ اور رائٹ لائن کنسولٹ اور ریٹ لائن تو سپوز کیجئے کہ پروجیکٹ میں کیول ایک ہی فیزیکل فائل ہے اور ایک ہی کلاس ہے تو اس طرح کی جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس طرح کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں single file اسمبلی اوکے فرنڈ چلیے اس کو سٹڈی کرتے ہیں پریکٹیکل سے تو فرنڈ میں نے ایک پروجیکٹ لیا ہے ایک پروجیکٹ کریٹ کیا ہے یہ کنسول پروجیکٹ ہے کنسول اپلیکیشن ہے اس پروجیکٹ کا نیہ میں آن لائن ڈیمو ہمارا ٹاپک ہے سنگل فائل این ملٹی فائل اسمبلی اس کے اندر ایک کلاس ہے پروجرام سٹیٹک وائیڈ میں سٹنگ یا جیس ایک میتھڑ ہے تو فرنڈز یہ ایک کنسول اپلیکیشن تو کنسول اپلیکیشن میں مین میتھڑ ہوتا ہے جس کے اندر مین میتھڑ ہے اوکے رائٹ سائیڈ میں آئیے رائٹ سائیڈ میں سالوشن ایکسپورر کی اندر جب ہم نے پروجیکٹ کریٹ کیا تو ایک فائل کریٹ ہوئی جس کا نام ہے پروگرام ڈار سی ایس یہ اپنے آپ بن کیا یہ پروگرام ڈار سی ایس اس میں کیوں ایک فائل ہے یہ پروگرام ڈار سی ایس ایس ایک کلاس فائل ہے اس میں فائل کا نام ہے یا سرف ایک ہی کلاس ہے تو فیزیکل فائل چیک کر سکتے ہیں آپ کہے چیک کریں گے اس میں کتنی کلاس ہیں تو ہم اس پر رائٹ لکھ کریں گے پروجیکٹ پر اوپن فلٹر ہیں فائل ایکسپورر یہ دیکھو فرنڈ تو یہ پروجیکٹ کی ڈائیکٹ ہے کھل گئی جہاں پہ project stored ہے ہمارے سسٹم میں تو اس میں آپ کو دکھائے دے گا program.cs program.cs فائل ہے اور اس میں ویزو سی شعب سورس فائل تو اس کا type آ رہا ہے کہ یہ آئے ویزو سی شعب سورس فائل ہے تو اس پروجیکٹ میں صرف ایک فائل ہے تو میں اس میں کچھ logic لکھتا ہوں main کے اندر main method کے اندر suppose میں لکھا end first number is equal to 10 end second number is equal to 20 end result is equal to first number plus second number console or write line addition is تو friend میں نے اس میں کوئی logic لکھا end first number end second number دونوں کا سم کیا ہے اور result میں آ گیا اوکی friend اب اس کو build کریں گے build کرنے پر assembly بنے گی تو friend جب میں نے build کیا تو ایک assembly بنے گی تو یہ console application تو exe بنے گی اس کو executable file executable file چیک کرنے کے لیے directory میں جائیں گے directory میں جائیں گے bin folder میں جائیں گے bin debug میں جائیں گے لیچے friend جو project کا نیم ہے اسی نام کی اسمبلی بن گئی ہے اسمبلی ہے online demo.exe کیونکہ console application تو exe بنے گی ہے exe کیا ہوگی اسمبلی بن گئی ہے تو اس کو میں execute کر سکتا ہوں run کیا دیکھیں friend آپ کے سامنے output ہے addition is 30 جیسے کہ یہ ہم نے logic لکھا تھا تو friend اس جو assembly بنی ہے online demo.exe اس میں کیول ایک file ہے program.cs ٹھیک ہے جب کسی project میں کسی assembly میں صرف ایک file ہوتی ہے ایک class file تو اس کو ہم single file assembly کہتے ہیں ٹھیک ہے friend چلی اب study کرتے ہیں what is multi file assembly تو multi file assembly سے نام سے بچلنا ہے ایک ایسا project جس میں multiple files ہوتی ہے multiple classes ہوتی ہے ان کو multi file assembly کہتے ہیں ٹھیک تو جیسے یہاں پہ program.cs ہے تو میں ابھی ایک class اور add کروں گا اس project میں کیسے add کرتے ہیں class project پہ right click کریں گے add new item new item میں سب سے اوپر class آرہا template میں class class کا نیم دیتا ہوں میں suppose employee employee class میں نے add کر دیا تو دیکھو friend ایک file ہو گئی ہے ہماری program.cs ایک ہو گئی employee.cs یہ سی شا پروجیکٹ ہے تو سی شا پروجیکٹ میں ہم نے add کیا employee class کو تو friend اس میں main function نہیں ہے friend ایک بات دھیانکنا ہے console application میں main function صرف ایک ہی file میں ہوگا آپ multiple file میں main function نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے project کا entry point کیا ہے تو جیسے کی یہ program والی class ہے اس میں ہم نے main method رکھا ہے تو ہم جو ہم نے جو ایک اور class create employee اس میں main method نہیں رکھیں گے اس میں ہم سے concept رکھیں گے logic رکھیں گے اور اس employee class کو use کریں گے main method سے اوکے پھر تو یہاں پہ employee class ہے اس میں میں اس میں میں ایک method بنا لیتا ہوں public public string get employee name ایک میں method بنا دیا ٹھیک پھر return موکیش راجپوت میں ایک function نہ دیا employee class کے اندر ایک function ہے public string get employee name اور میں نے return کرا دیا موکیش راجپوت اوکے فرینڈ تو ایک file ہو گئی آپ کی program dot cs جس کے اندر main ہے ایک file ہو گئی آپ کی employee dot cs جس کے اندر آپ کا method get employee name دو file ہو گئی ہیں اب میں اس class کے اس method کو use کر سکتا ہوں main method سے کیسے کریں گے friend تو کسی class کے method call کیسے کرتے ہیں اس class کا پہلے object بنے go emploi 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 obj is equal to new employ emploi emploi obj dot method access ہو گیا get employee name اب یہ method کیا return کر رہے string return کر رہے friend string لکھا آ رہے تو یہا پہ لیں string emploi name اس method کو ہم نے call کیا class کے object سے اور اس return کر دیا مجھے employee name اس کو print کر دیں گے employee name is okay friend تو ہم نے دوسری physical file دوسری file میں دوسری class کے method کو use کیا main method سے اس کو build کریں گے تو کیا ایک اور assembly بنے گی exe check لیتے ہیں کیا ایک اور assembly بنے گی یا اس ہی میں سب compress ہو جائے گا تو دیکھو friend assembly 1 ہی ہے جس کا نام ہے online demo یہ نہیں کہ multiple file ہے multiple assembly بنے نہیں assembly 1 ہی بنے گی تو یہ پورا project ہے اس project میں دو file ہیں ایک file ہے program dot s employee dot cs تو یہ دونوں classes کا logic ہے program کے اندر employee کے اندر وہ compress ہو کر ایک assembly میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کو run کرتے execute کرتے تو دیکھو friend آپ کے سامنے output ہے addition is 30 employee name is Mokish Rajput اگر ہمیں ایک اور file add کرنی ہو تو ہم وہ بھی کر سکتے پھر some class add new item class تو suppose ہم department نام ki file add کر دی department dot cs ایک اور file add ہو گئی تو friend main method ایک ہی کے اندر ہوگا یہ شروع ہوگی ہے ہماری entry point ہوگی یہ ہمارا department آگیا تو ایسی میں ایک function آ رہا ہوں اس class کے public string get department name return computer science engineering ٹھیک ہے friend department name یہ بھی logic ہوگی ہمارے department class کے اندر logic ایک function ہے get department name اب یہاں سے call کریں گے اس کو department minute دیکھیں friend access ہوگی get department name get department method کر رہا ہے string کر رہا ہے تو ایک object بنا لیں friend ہمارا code execute ہوگیا ہے دینوں class کو ہم نے use کر project بنائے multiple file ads کے اور اس طرح ہم نے program execute کیا تو friend یہاں سے execute کر سکتے ہوں ہماری assembly کرنا میں online demo اور ایک سے double klik کر دیجئے وہ ہی output آئے گا جو same video studio سارا تھا okay friend تو friend میں نے آپ کو بتایا what is single file assembly ایک ایسا project ایک assembly جس میں سے ایک file ہوتی physical file اس کو کہتے ہیں single file assembly اس کے بعد ہوتا ہے multiple physical files ہوتی ہیں multiple classes ہوتی ہیں multiple file assembly okay friend تو friend یہ کام ہم نے with studio سے کیا اگر ہمیں یہ کام without visual studio کرنا تو کیسے کریں گے کبھی کبھی انٹروو دینے جب ہم جاتے ہیں تو friend ہمیں visual studio use کرنے کی permission نہیں دی جاتی ہمیں سسٹم دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ آپ ایک program execute کیجئے without visual studio تو آپ کو پتاؤ ہونا مجھے کہ without visual studio program c shop کا program یا .net program کیسے execute کرتے ہیں تو ایسے ہی آپ سے کہا جاتا ہے کہ single file assembly and multi file assembly without without visual studio create کیجئے تو آپ کیسے کریں گے تو study کرتے ہیں friend اس کے لئے تو friend without visual studio without visual studio کیسے کرتے ہیں ہم study کریں گے تو سب سے پہلے میں notepad file create کروں گا notepad file programmer notepad file میں بنائیں گے using جیسے ہم نے visual studio میں بنایا بھی ابھی ہم ویسے بلکل اس میں بنائیں گے notepad file سے without visual studio assembly کیسے create کرتے ہیں یہ سیکھنا پڑے گا using system to پہلے میں ایک main file ایک main والی file بڑھاتا ہوں جس میں main method ہوگا تو ہمارے main method کا نام کیا در program تو ہم لکھیں گے namespace دے سکتے ہیں friend namespace 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 online demo 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 ok friend اس میں class بنائیں گے public class program جیسے ہم نے بھی studio بنائے تھا اس میں میں گو public static void main public static void main takecher f Está int first number is equal to tan int second number second number int int result is equal to first number plus second number console dot right line addition desert is no 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 اس کو سیو کریں گے تو friend desktop پہ سیو کر رہا ہوں میں اس کو desktop پہ folder نہ لیتا ہوں .net کے نام کا .net نام کا folder ہو گیا اس کو سیو کریں گے class کے نیم سے class کا نیم کیا ہے program program.cs .net نام کا folder ہو گیا program.cs .net 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 اس کو execute کرنا ہے command prompt سے تو command prompt سے کیسے execute کرتے ہیں تو مجھے command prompt چیئے ہوگا cmd command prompt open ہو گیا اب چیک کرتے ہیں کیا میری connectivity ہے compiler سے c shop compiler c shop compiler چیک کرنے کے لئے لکھیں c sc c sc stands for c shop compiler enter کریں گے تو message ہے c sc is not recognized as an internal external command اسے نہیں ملا compiler تو compiler کیسے روڑھنے گے windows میں جائیں گے جہاں پہ ہمارا .net framework ہے c drive میں windows کے اندر microsoft .net کے اندر framework ملنا آپ کو فولڈر framework کے اندر latest version ہے v4.0 اسے open کریں گے تو اس کے اندر c shop compiler c press کریں گے یہ لئے جو فرن c sc.exe application لکھا سا سامنے c sc.exe compiler مل گیا ہم کو تو اس کا location کیا ہے یہ path ہے اس کا copy کریں گے اس کو اس path کو copy کریں گے command prompt پہ جائیں گے لکھیں گے path is equal to paste کریں گے enter کریں گے اب چیک کریں گے c sc c shop compiler کو چیک کریں گے تو دیکھو فرینڈ لکھا آگیا microsoft r c shop compiler version آپ کو دیکھا ہے دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ compiler کی connectivity ہمیں مل گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنے program کو execute کریں گے جو ہم نے بنایا ہے desktop پہ folder create کیا تھا اس file کو program .cs تو سب سے پہلے friend ہمیں اس file کو execute کرنے کے لئے اگر ہم اس کو direct execute کرتا ہوں csc program .cs compile کرنا چاہتا ہوں اس کو کیا execute ہوگا compile file دیکھو friend error آگئی ہے source file program .cs could not be found no source file specified تو پہلے ہمیں path دینا ہوگا کہ file کہاں پہ ہے ٹھیک ہے friend تو مجھے path set کرنا پڑے گا تو مجھے cd اس file کو right click کریں گے properties میں جائیں گے اس کی location کیا location کو copy کریں گے location کو copy کیا paste کیا اب اس file کا name آئے گا directory ہمارا file کہاں پہ ہے یہ specify کرنا پڑے گا جو ہماری file program .cs وہ کہاں پہ ہے اب اس پہ enter کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم compile file بنائی program .cs اس میں main method رکھا class کے in main method یہ single file ہے a اگر اس میں multiple file add to jays ہم نے a story project میں کیا تھا تو friend پھر سے ہم ایک کام کریں گے notpad ھالی file میں program رکھیں گے اسی طریقے سے file add کریں اسی folder میں using system کلاس بنائی جی public class employee اس کے اندائے method بنائی public string get employee name اس کو save کریں اس نام سے employee کے نام سے save کریں اس directory میں save کریں جہاں پہ ہماری program والی file dot net کے اندر employee dot cs yes لی یہ بھی see ہو گئی یہاں پہ دیکھ رہا ہو آپ کو employee dot cs یہ بھی see ہو گئی ہے ٹھیک اب اس کو use کر سکتے ہیں اگر use کرنا تو کیسے کریں گے اس کو use کرنا ہے employee program والی file میں تو کیسے کریں گے کیا میں کر سکتا ہوں یہاں پہ سمپل طریقے سے میں چیک کرتا ہوں employee is equal to new new employee emp obj emp obj dot function name کھا ہے get employee name اب return کر رہا ہے string employee name اس کو print کر آہیں گے اس کو print کرائیں گے فین اس طرح سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اب ہم اس کو پہلے compile کرتے ہیں کیا یہ compile ہوگا چیک کرتے ہیں csc program dot cs دیکھو friend error آگئی ہے the type or name space employee could not be found اس employee class نہیں ملی ہے error ہے آپ کے سامنے سمجھ رہے ہیں friend تو simple طریقے سے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے اس لئے میں آپ کر دکھا رہا ہوں جو ہم نے add کیا ہے employee string اس سے نہیں ملا simple طریقے سے ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے friend تو کیسے name کس class کو آپ کرنا چاہتے add ٹھیک friend کرتے ہیں cse forward slash t کیسے کریں گے friend دیکھو اب مجھے employee class کو use کرنا ہے cse space t forward slash t colon module module name space دیکھو تنیک بار کچھ steps ہیں cse forward slash t module employ dot cs دیکھو employ dot cs employee the type or name space employee could not be found are you missing a using directive on this let me check let them module employee تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا ہے ایسا کرنے سے friends جو آپ کی class ہے employee اس کا not net module بن جائے گا دیکھو friend it will create stringer تھا پہلے class کرنیم ہمارے class کرنیم کیا ہے employee employee dot net module file is in the directory اب دیکھو friend ہمارے پاس class تھی employee اب اس میں کیا خرید ہو گیا ہے employee dot net module تو friends سب سے پہلے ہمیں net module create کرنے پڑتے ہیں type بھی دیکھ ہوگا آپ کو net module file تو سب سے پہلے اگر آپ multi file assembly بنانا چاہتے ہیں without visual studio تو پہلے آپ اپنے class create کی class create کی without main method اس کو compile کریں گے compile کرنے کے لئے کیا طریقہ ہوتا ہے csc forward slash t module stringer dot cs okay friend اس کو compile کرنے پر اسی folder میں file بنے گی file بنتی ہے جو class کا نیم ہے dot net module آپ کو دیکھ رہا گا friend class کا نیم ہے employee file بنیے employee dot net module ٹھیک ہے friend okay اب اس کو آپ نے use کیا ہے main method میں main method میں use کیا ہے تو اس کو compile اس کو run کیسے کریں گے compile کیسے کریں گے ہم نے اس کو یہاں پہ use کیا ہے program والی file میں یہ دیکھو friend use کیا ہے اس کو compile کیسے کریں compile کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے friend دیکھو اب مجھے employee والی file کو program والی class میں use کرنا ہے means جو ہم نے employee والی file بنائی ہے اس کو main method میں use کرنا ہے تو اس کے لئے friend ہمارے پاس ہوگا ایک step ہے ایک command ہے جو چلانے پڑے گی csc space forward slash add module کیا آئے گا add module کس module کو آپ add کرنا چاہتے ہیں main method میں تو ہم add module کریں گے employee dot nerd module space forward slash آپ exe کا نام change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو چاہے گا otherwise وہ ہی رکھ سکتے ہیں اور class کا name آئے گا دیکھو friend csc forward slash add module colon employ dot nerd module آئے گا space forward slash out online demo dot exe اور پہلے والی جس کے اندر main رکھا ہے اس کا name آئے گا تو main کس کے اندر ہے program کے اندر ہیں تو program dot cs اوکے friend چلیے شروع کرتے ہیں رن کاری compile کریں گے cse space forward slash t add module add module ایک بار چیک کر لکھتے ہیں add module ابھی friend t نہیں ہے cse forward slash add module سب اس مول میں ہے colon کس module کو add کرنا ہے employ dot net module file name نہیں آئے گا اس کی compiled file آئے گی net module net module space forward slash output کیا ہوگا online demo online demo dot exe یہی چاہیے ہمیں space main method کس class میں ہے پروگرام میں 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 کیا کیا کہ کمپائل کرنا ہے کونسا موڈول آئٹ کرنا ہے employ dot net module space forward slash out output میں آئٹ پوٹ کیا ہے گا online demo dot exe اور main کس میں کلاس کے اندر پروگرام dot cs چیک ہے اب enter کریں گے دیکھتے ہیں کوئی error تو نہیں ہے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتے ہیں کوئی تو دیکھو فرینڈ یہ execute خوش ہو کا ہے تھوڑا time lesson execute ہونے میں cse ہم نے کیا چلایا تھا cse add module employee dot net module out online demo dot exe program dot cs یہ کمپائل ہو چکا کوئی error نہیں ہے output دیکھو فرینڈ refresh کر لیتا ہوں یہ دیکھو فرینڈ online demo dot exe اس کو execute کرتا ہوں output آپ کے سامنے ہے addition result is 30 employee name is mukesh raajpur ٹھیک ہے فرینڈ جیسے ہم نے visit studio میں کہا تھا اب ہم ایک file اور add کر لیتے ہیں اب ہم ایک file اور add کر لیتے ہیں notpad میں name using system public class department public public string get department name ایسی ہم ایک اور add کرتے ہیں return return Absolutely da آپ چکے آپ اس کو save کریں گے اسی نام سےiper department کے نام سے وہیں اسی location میں save کریں گے department dot cust arm program department dot cust آگیا اس کا بھی net module بنائیں گے جیسے employ.net module بنایا تھا ایسا اس کا بنانا پڑے گا تو اس کو compile کریں گے cse forward slash t colon module ایک بار چیک کرنا پڑے گا کیا steps ہیں cse forward slash t module department.cs department.cs file کا module بنائیں گے دیکھیں کوئی error تو نہیں ہے کوئی compile time error تو نہیں نہیں یہ friend سب کچھ ہوکیا ہے دیکھو cse module department.cs سب کچھ ہوکیا ہے file چیک کرتے ہیں folder چیک کرنا پڑے گا department.not module بن گیا آپ کے سامنے department.not module net module ہے یہ اب اس کو run کریں گے add کریں گے program میں اب program والی file میں جا کے use کریں گے اسے یہاں پہ department اس کو object بنائیں گے ایک سی class کو use کرنا تو پہلے اس کو object بنائے گا class کی object سے call کریں گے method کو بلکل ویسی program بنا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ویسے studio میں بنائے تھا save کیا اس کو میں نے یہاں پہلے ہم نے employee class کو call کیا تھا پھر department class کے میں اس کو call کیا save کریں گے اس کو official run کریں گے اس کو compile کریں گے cse compile کرنے کے لئے multiple module add کرنے ہمارے پاس ہمارے پاس steps ہیں یہ step ہے friend cse forward slash add module colon پہلے ہی آپ کا employee employee dot module space forward slash multiple اب ہم multiple add کرنا ہے تو multiple کے لئے یہ دیکھئے add module multiply کریں گے space دیکھو multiple کر کے دکھایا ہے add module this space پھر سے add module space add module add module colon department dot net module space space forward slash out online demo dot exe space main method کس file میں main method main method کس file میں ہمارا prog program dot cs اس میں تو friend ہم نے program dot cs والے main file ہے جس کے اندر main method ہے اس کے اندر ہم نے employee dot net module کو use کیا اس کے اندر ہم نے department dot net module کو use کیا multiple files کو use کیا اب اس کو enter کروں گا میں دیکھتے ہیں compile file ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یا error ہے it will take some time i think یہ تھوڑا time لے رہا ہے ہم نے اس میں multiple file add کیا ایک file employee ایک file department دونوں file کو use کیا اس طرح سے ہم without visual studio بھی کام کر سکتے ہیں تو visual studio میں کام کرنا easy ہوتا ہے production جلدی ہوتا ہے project جلدی بنتے ہیں اگر ہم notepad file project بنائیں گے تو بہت time لگتا اور ہمیں سیکھنا پڑتا command prompt سے کیسے کرتے ہیں ٹھوٹ time لگے گا اس میں اس check کریں گے ابھی تک message نہیں آیا ہمارا لگتا ane انہ کتنا time لگتا compile کمپائل کرنی ویدھا ٹائم لیئے تھا ابھی تک کوئی میسج نہیں ہے تو یہ کمپائل نہیں ہوا ابھی تک تو یہ ٹائم لینا فین جبکہ بیزو سٹوڈیو میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے بیزو سٹوڈیو میں آپ بیلڈ کیجئے فوراں کمپائل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں رہے ہیں تو بیزو سٹوڈیو میں کام کرنا ایزی ہوتا ہے دیکھیں فرین ابھی تک یہ کمپائل نہیں ہوا ہے ہم نے موڈیوز ایڈ کر دیئے تو اس طرح سے ہم الگ الگ نوٹ پیٹ فائل میں کلاسز بناتے چلے آتے ہیں لوجی رکھتے لے آتے ہیں اور کمان پرون پر جا کے cac کمپائلر کی حب سے ایڈ موڈیوز موڈیوز کو ایڈ کرتے لے آتے ہیں اور رن کرتے چلے آتے ہیں دیکھیں فرنسی تابعیلی ہے دیکھیں فرنسی تابعیلی ہے ابھی تک ہمارے پروگرام ایکزیکیوٹ نہیں ہوا ہے سوی کمپائل نہیں ہوا ہے ابھی تک ہمارے پروگرام کمپائل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کمپائل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کمپائل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کمپائل ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کمپائل ہو رہا ہے یہ دیکھو ہے 취ora addition is a 30 employee name is Mukes Raajpur department name computer science department चीच keeping اس طرح سے ہم نے ہمارا output آگیا ہم تینوں files کا employee کا بھی آگیا ہے employee والی file کا بھی output آپ کے سامنے department والی file کا بھی اس طرح سے ہم نے single file assembly بنایں market file assembly withoutמה 分鐘 professional mart Success موسیقی